اسلام علیکم ویورز بیگو سے ویڈراؤ کیسے لیتے ہیں آج کا مین اور سب سے اہم ٹاپک نمبر ٹو پہ آپ کو بتائیں گے کہ بینز کو ڈائیمنڈ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں یا پھر ڈائیمنڈ کو بینز میں کیسے ہم کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیگو میں ویڈراؤ کیسے لیتے ہیں یا پھر بیگو میں ہم جو ہے وہ کوئنز یا پھر اپنے ڈائیمنڈ کو کیسے خریدتے ہیں یہ ویری امپورٹنٹ کوئسشنز ہیں جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہم نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے اور کیسے ہم نے ویڈراؤ لینا ہے اور کیسے ہم نے اپنے جو ہے وہ کام مکمل کر کے ایک مہینے کے بعد سیلری لینی ہے مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت چوچ سیکھنے کو ملے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید بیگو کے حوالے سے ویڈیوز ملتے رہیں سب سے پہلے میں یہاں پر بیگو کے وائلٹ میں آگیا ہوں اچھا یہ کہاں سے نکلنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے ہم پیچھے جاتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا اس کو ہم پیچھے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بیگو کی پروفائل ہے آپ کے سامنے یہ ساری بیگو کی پروفائل ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک وائلٹ کا آپشن آ جائے گا آپ نے اس آپشن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر جیسی ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے گا ایک دو تین سیکنڈ لے گیا تو آپ نے ویٹ کرنا ہوگا یہاں پر اوپر دو آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک ڈائمنڈ کا دوسرا بینز کا یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ نیچے میرے پاس سیونٹین جو ہے وہ ڈائمنڈ موجود ہیں کلیر یہ بات ذہن میں رکھنا اب یہاں پر نیچے تھوڑا سا اگر ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پر ایک آپشن ملے گا بینز ایکسچینج تو ڈائمنڈ اگر آپ کے پاس بینز پڑے ہیں یہ اوپر میرے پاس ڈائمنڈ ہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر نیچے میں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہاں پر انہیں لکھا ہے بینز ایکسچینج تو ڈائمنڈ یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہ تھوڑا سا پھر سکرول ڈاؤن کریں گے یہ ٹائم لے گا بھاگنا نہیں ہے ویٹ کرنا ہے اور یہ ایک بیگو کی ویب سیڈ ہے یہ آٹومیٹک ری ڈائریکٹ اس کے اوپر آ جائے گا اب یہاں پر مزے والی بات ہے کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں اوپر یہ دیکھیں آپشن آ گیا ہے بینز ایکسچینج تو ڈائمنڈ اینٹر پاسورڈ اب یہاں پر اگر آپ کو پاسورڈ نہیں آتا تو آپ نے ریکوور پاسورڈ پر کلک کر کے ڈریکٹ اپنا پاسورڈ ریکوورڈ کر لینا ہے نہیں تو آپ نے جب یہ آئی ڈی بناتے ہیں اسی ٹائم پاسورڈ یہاں پر پوچھا جاتا ہے تو وہ پاسورڈ آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ میں نے پاسورڈ ایڈ کیا اور یہاں پر ہم نے اوکے کر دینا ہے جیسے ہم یہاں پر اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بلکل بھی کوئی بھی ایک ڈائمنڈ نہیں ہے بلکل کوئی آپ کے پاس بینز نہیں ہے اس لئے آپ ایکسچینج نہیں کر سکتے اب ایکسچینج کا کیا طریقہ کار ہے تھوڑا سا اس کو نیچے سے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر کم سے کم چار جو ہے وہ بینز ہوتے تو آپ ان کو جو ہے وہ اپنے ڈائمنڈ میں کنورٹ کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس بینز نہیں ہیں میرے پاس پہلے سے جو اکاؤن میں موجود ہے وہ ڈائمنڈ ہی ہے میں نے پہلے چینج کر لیا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر اگر آپ کے پاس ایٹ بینز ہیں تو آپ کو دو ڈائمنڈ ملیں گے ایک سو نو بینز ہیں انتیس ڈائمنڈ ملیں گے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں لائیو میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں اب اپلائی بھئی آپ نے خود کرنا ہے میں اب آپ کو اس پر بتا ہی سکتا ہوں لیکن ورک آپ نے خود کرنا ہے اچھا یہاں پر تھوڑا سا نیچے چلے جاتے ہیں یہ تو سیکھا کہ بینز کو کیسے آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اب یہاں پر دوسرے نمبر پر سیکھنا ہے جی کہ گوگل ہم نے جو ہے وہ بیگو پر ویڈڑا کیسے کرنا ہے یا پھر بیگو میں سب سے پہلے بیلنس ایڈ کیسے کرنا ہے ڈائیمنڈ کو کیسے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر نیچے دیکھیں یہ وائلٹ ہے گوگل وائلٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ جیز کیش کے ای وائلٹ ہے آپ کے سامنے تو آپ نے جیز کیش سے اگر کرنا ہے کام تو یہ والا آپ نے جیز کیش کا نمبر یوز کرنا ہے تو یہاں پر ون ڈائیمنڈ اپروکسیمیٹلی دس روپے کے ایکول ہوتا ہے پاکستانی اس کے بعد آپ ڈیبٹ کارٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے ورز اور تھوڑا سا اگر آپ مزید سکرول ڈون کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پن میں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے وائلٹ ہی وائلٹ نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کسی بھی وائلٹ میں ان کو چینج کرا سکتے ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ ظاہری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ جیز کیش کو یوز کر کے یہاں سے رننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز یہاں سے پتا چلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیز کیش میں کیسے ہم نے بینز کو ڈراغ کرنا ہے یہاں پر آپ جیز کیش میں جائیں گے اور یہاں پر سب سے پہلے بگ ڈیل ہے آپ نے فر ایکزامپل یہ ٹونٹی سیمن ڈالر کھریدنے ہیں ڈائیمرز تو آپ نے ان پر کلک کرنا ہے یہ تھوڑا سا سکرولنگ لے گا ٹھیک ہے ویٹ کر لیتے ہیں یہ میں بیچ میں ویڈیو کو کٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے کہ یار اس بندے نے کوئی کٹ نہیں کیا اور یہ بلکل لائف پروو چل رہا ہے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لیا کرتا ہے یہ دیکھیں پلیز ویٹا مومنٹ یہاں پر تھوڑا سا اور وقت ٹائم لے گا ہم سے اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نیم ہے یہ آپ کی ایمیل ڈریس ہے اور یہ آپ کا فون نمبر ہے نیشنل آئیڈنٹی ہے یہ آٹومیٹک پہلے سے ہی لگا ہوا ہے جو میں نے لگایا تھا اگر آپ سے یہ پوچھیں جو یہ ساری چیزیں آپ نے لگا لینے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر نیم لکھنا ہے فل نیم جو آئیڈی کارڈ پر ہے اس کے مل میل اڈریس جو آپ کا ویلڈ ہے اپنا فون نمبر لگا دینا ہے اور اس کے بعد نیشنل آئیڈنٹی کارڈ کی جو نمبر ہے وہ والا آپ نے لگا دینا ہے اب یہاں پر آپ نے ساب میٹ پر کلک کرنا ہے آپ نے ڈائیمنٹ کو ایکسچینج کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ساب میٹ پر کلک کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا آتا ہے کونسا اپشن آگے شو ہوتا ہے ہم نے اپنا بائیڈیٹا مکمل ان کو دینا ہے ٹھیک ہے پھر ہماری آئیڈی یہ آٹومیٹک ڈیڈیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے یہ ہماری آئیڈی بیگو کی جو ہے نا یہ ڈیڈیکٹ ہو رہی ہے ویٹ کریں تھوڑا سا تو یہاں پر یہ دیکھیں لوکل اماؤنٹ ہے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ بیگو کی آٹومیٹک یہ انہیں ڈیڈیکٹ کیا یہ پاکستان آگیا لوکل اماؤنٹ دو سو پچاس روپے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور یور آٹی پی آپ نے یہاں پر لگانا ہے اچھا ویریفائی پیمنٹ کے لیے آٹی پی کہاں پر آئے گا آپ کو تھوڑا یہاں پر ویٹ کرنا ہوگا اور اس جگہ پہ آپ کے سامنے ایک ایس ایم ایس آئے گا آپ نے وہ آٹی پی یہاں پر لگا دینا ہے اور ویریفائی پیمنٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈیریکٹ آپ نے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پر اس کے فوراں بعد آپ کے سامنے ایک آپشن آئے گا یعنی کہ بینک کی طرف سے جو نمبر ہوگا آپ نے یہاں پر انٹر اوٹی پی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی لگن کو چیز کرتے ہیں تو اوٹی پی آتا ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے تو اس کے بعد ویریفائی پیمنٹ پر کلک کر دینا ہے جتنے پیسے آپ نے لگانے ہے یہ آپ کے کونٹ سے نکل کے دوسرے کونٹ میں چلے جائیں گے بینز میں آ جائیں گے یہ یہاں سے آپ نے یہ سیکھا کہ کیسے ہم نے بیگو سے جو ہے وہ ویڈراؤ بیگو میں کیسے ہم نے پیمنٹ کو ایڈ کرنا ہے اب اس کے بعد آپ اپنے ویورز کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کو اپنے فرنڈز کو گفٹ سینڈ کریں اس طرح آپ گفٹ سینڈ کر کے آپ یہاں سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست بنائیں پھر آپ بیگو پر لائیو بیٹھیں بیگو کے مکمل کام جو ہے وہ ان کو سمجھیں تو انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ کیسے کیسے کر کے آپ نے اپنے پیسے جو ہے وہ آگے فورڈ کرنے ہیں اچھا یہ اس کے علاوہ مزید مجھے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہا گی جو میں نے آپ کو بتائی نہ ہو اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویشن ہے تو آپ ہمارے صد کر سکتے ہیں مزید بہتیلوں اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں تینکیو خیال رکھئے گا اپنا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگابان